یہ جب ہم الموڑا سے رانی کھیت یا کوسانی کو جاتے ہیں تو ایک حوالباغ اور کوسی جگہ پڑتی ہے جو نیچے آپ ویلی میں دیکھ رہے ہیں کوسی ہے حوالباغ اور مٹے لگاؤں اور سامنے آپ کو ہمالے دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو کوسانی سے بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے برف کی پاڑ کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے وہ کوسانی وہاں پڑتا ہے تو یہ ساری رینج کوسانی سے دکھائی دیتے ہیں اور یہ میں ابھی الموڑا بینڈ پہ کھڑا باؤں جہاں پہ سینٹرل اسکول بھی پڑتا ہے ایک آپ کا اور یہاں سے یہ دیکھیں کہ ویلی کتنی سندر ہے پورا اور اس سائیڈ یہ دیکھیں جنگل چیڑ کا بانچ کا جنگل ہے جیڑ کا چیڑ کا نیچے کوسی ریبر ہے اور یہی کوسی ہے یہ سب سامنے ہال باگ کوسی نیچے کوسی ریبر بہر ہی ہے اور یہاں سے پھر ایک راستہ کوسانی کو چلا جائے گا اور ایک آپ کا رانی خیت کو اور آپ کوسانی ہوتے ہوئے بدرینات بھی جا سکتے ہیں گوال دم یہ ایک رانی خیت کو چلا گیا ہے یہاں سے ایک دورہ ہارٹ اور ایک کوسانی کو یہ یہاں سے راستے ڈیوائیڈ ہوگے کوسی کے آگے آکے یہ راستے ہیں ہم ابھی اوپر رانی خیت کو جانا ہے رانی خیت کو نکل جائیں گے یہ کوسی سے اوپر آکے رانی خیت جاتے ہوئے یہاں پہ جی وی پانت اسٹیوٹ آف ہیمالیان انوائرمنٹ بھی پڑتا ہے جو کافی بڑا اس کا ایری ہے دیکھیں اوپر کو جنگل کے بیچ میں بسا ہوئے اوپر باؤنڈری اس کی لکھائی دے رہی ہے ساری پورا جنگل کے بیچ میں ہری آلی میں بسا ہوئے جنگل کے بیچ میں ہری آلی میں بھی پڑتا ہے موسیقی 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 کٹھوڑیا کی بجار ہے رانی کھیت جاتے ہوئے یہ علموڑا سے رانی کھیت جاتے ہوئے رانی کھیت کے راستے میں یہ پورا دے کے درش ہے ہمالیہ کا اور نیچے ریزورٹ بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور فلیٹس اور ریزورٹ اور پرائیویٹ کوٹھیز بھی ہیں کچھ اپنی لوگوں کی کچھ کنسٹرکشن بھی چل رہا ہے بہت ہی بڑیا یہ آپ اس سائیڈ وزٹ کریے ماؤں میں اتراکھند بھاگی دیکھیں اوپر چیڑ کا جنگل پورا بہت اکچھا ہے یہاں پہ آپ کو ویو بھی بہت پوری ویلی دیکھیں کتنی خوبصورت پہلی ہے یہ اب رانی کھیت سے اگر الموڑا کو چلتے ہیں تو اس پیچ میں پورا سٹریچ پڑتا ہے نیچے سارے گاؤں ہیں آس پاس موڑا آپ کے لئے موڑا بہت چودش ببو کھولا ہے یہ ببو کھولا ببور کھولا ہے ببور کھولا ہے یہ کٹ پڑیا کے آگے بہت بڑیا ہے یہ رانی کھیت کے بیچ میں سڑک کا دیکھئے آپ کتنا بڑیا بڑی سڑک کہیں ایک دم سمود سڑک بنی گئی ہے جنگل کے بیچ میں سے دمکھا نوڑ ہے یہ ہے نبی وہ دیکھے سامنے ہمالے یہ دیکھے علموڑا سے رانی کھٹ جاتے ہیں پورا ہمالے کب یوں دکھائی دیتا ہے پورا نیچے پوری بیلی اور یہ ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلی آپ آگے چلیں ببانی کھیت اور البڑا کی بیچ میں بچ کھالی ایک جگہ پڑتی ہے چھوٹا سا قصبہ اس کی مارکٹ ہے یہ یہاں ریزورڈ بھی بن گئے اب کافی سارے بچ کھالی میں دیکھے چھوٹا سارے بھینے سارے بچ کھالی میں سارے بچ کھالی میں شد رشے ہیں یہاں کا رانی کھیت کو آؤ تو راستے میں آپ کو ایک گولف گراؤنڈ پڑے گا جو کافی بڑا گولف گراؤنڈ ہے اور بہت ہی بیوٹیفل ہے اور اس کے بیچ میں سے دیکھیں سڑک گجڑتی ہے اور یہ دونوں سائیڈ اس کے گولف گراؤنڈ ہے یہ کافی فیمس ہے انگریجوں کے ٹائم کا بنا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں چار ہوں طرف ہے سڑک کے دونوں سیٹ بنا ہوئے بیچ میں آپ کے روڈ ہے اور آپ آئیے تو جرور دیکھیں اس گولف گراؤنڈ کو اور یہ میں اپنی گاڑی اب چلتے ہیں آگے کو پرانی کھیت کو موسیقی 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 یہ رانی خیت شروع ہو گیا کینٹ پر یہ ارمی ایریا ہے سب رانی خیت آنے والا ہے یہ سامنے پہنچ چکے رانی خیت یہ آگیا اب نسنگ گراؤنڈ رانی خیت کا سٹار ڈیاں سے پورا براؤنڈ ہے نیچ آر بھی کرنا کماؤ ریجیمنٹ یہی پہ ہے ساری رانی خیت پہ کماؤ ریجیمنٹ سینٹر ہے یہ رانی خیت کا یہ رانی خیت کا یہاں سے لیفٹ اپ مار روڈ کو جلے جائیں گے اور یہ سیدھی روڈ بجار کو جاتی ہے بیسے تو ون وی ہے یہاں پہ مارکٹ نہیں جانا ہم نے تو یہاں براؤنڈ آئی وی ہے کوئی ہے بھی تگڑی ہے یہاں پہ دیکھیں بجار میں براؤنڈ سے پہ ڑی ٹ� کوئی بد کوئی بد Range ڈیا موسیقی یہ رانی کھیٹ سے ہمالے کا پورا درش ہے پوری رینج دکھائی دیتی یہاں سے یہ ابھی میں رانی کھیٹ میں کھڑا ہوں اور یہ پورا ہمالے کا ویو دکھائی دی رہا ہے یہ رانی کھیٹ سے ہمالے کا پورا ویو چکا ہے چکا ہے پوری رائیں کھو 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 کھڑا موسیقی